نور ہے جلسے میں دیکھو یارو جلوے حضور ہے نوران جلسہ دیکھو کتینا سہانا نبی کا دیوانا سب ہے نبی کا دیوانا سب ہے نبی کا دیوانا تیبہ بلانا کا تیبہ بلانا تیبہ بلا کے دل گئی مجالش کر رہا ہوں منتشاہ بنت سناؤلہ یہ آئیں اور اپنا عنوان پیش کریں نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آقیم الصلاح اور نماز قائم کرو صدق اللہ العظیم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانا اور دیوانا آج میری تقریر عنوان ہے کہ نماز قائم کرو میرے پیارے بچوں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا خوب فرمایا پردار پڑھانے کا عمل کبھی کبھی آدمی چھوڑ بھی دیتا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا خوب فرما رہا ہے پیارے بچوں اتنا ہی نہیں نماز قائم کرنے سے گھر میں رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور دیوانیوں نماز اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سب سے عبزل عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک میں سارے 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 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے سے دیا اس لئے کہ بندہ نماز قائم کرے اور اپنی کامیابی حاصل کرے بندہ نماز قائم کرے اور اپنی پہشانیوں کو دور کرے پیارے بچوں اتنا ہی نہیں نماز قائم کرنے سے گھر میں رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے آگے سنو نماز دین کا ستون ہے نماز مومنوں کی میراز ہے نماز اللہ کی خوشنودیوں کا سبب ہے نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے نماز سے گناہ ماف ہوتے ہیں نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نماز دعاوں کی قبلیت کا سبب ہے نماز سے رحمت نازل نماز اندہری قبر کا چھراغ ہے نماز قبر اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز پرسیرات کے لیے آسانی ہے نماز میرے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازی کو بروزے کیامل دائے ہاتھ نمازی کو بروزے کیامل سرکار کی دیدار نصیب ہوگا نمازی کو بروزے کیامل دائے ہاتھ میں امالے نامہ دیا جائے گا نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ بروزے کیامل اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا میرے پیارے کسل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان پیارے بچوں اتنا ہی نہیں بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے بے نمازی کے قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی بے نمازی پر صاحب کیڑے مکڑے مسلط کیے جائیں گے بے نمازی پر جو جان بوچ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جائے گا نماز میں سستی کرنے والوں کو قبر اس طرح دب آدے گی کہ اس کی ہٹی پس لیا ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیست ہو جائے گی میرے پیارے بچوں اور بیچیوں ہمیں نماز پڑھنے پر کیا کیا نہیں ملے گا سن لے ذرا نماز نہیں پڑھنے والوں پر کیا مسئیبہ نازل ہوتی ہے اسے بھی سن لیے آخیر میں رب کریم سے دعا ہے کہ مردہ دم تک اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے آمین میری پیاری ماں بہنوں سے گزاری سکے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے واپسطہ کرو آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دینی مہا سے واپسطہ کرو وما لائنا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ